اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ میرا نام محمد اکمل ہے اور رینک میرا انسپیکٹر ہے میں بطور اللہ انسپیکٹر پولیس ٹرین سکول سر گودہ میں اپنے پرائیس سارا جام دے رہا ہوں آج کا ہمارا جو تاپک ہے ضابطہ فوئیداری کے حوالے سے وہ ہے گرفتاری کس طرح کی جائے گی ضابطہ فوئیداری میں سیکشن پورٹی سکس گرفتاری کے لیے ایک سبسٹینٹیو لا پروائیڈ کرتا ہے بنیادی طور پر جنرلی یہ سمجھ جاتا ہے کہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے بات جاتی جائیں اس کو اتفادیاں لگائیں اور گسیٹ کے آپ کے ساتھ لے کریں ایسا نہیں ہے قانون ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے گرفتار کرنے کے لیے بھی قانون میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو تین طریقے بتائیں پہلا طریقہ ہے زبانی طور پر گرفتاری دوسرا طریقہ ہے عملی طور پر گرفتاری اور تیسری طریقے کو رکھا ہے انڈ پہ کہ جسم کو چھو کر گرفتار کرنا اب اگر ہم اس کا ہلکا سا تھوڑا سا بریف نیس کو اگر ہمیں ڈسکس کریں تو زبانی گرفتاری سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک کو گرفتار کرنے گے آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو فلائن الزام میں فلائن مقدمے میں گرفتار کرنے ہیں اور اگر وہ شخص کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے گرفتاری دے دی ہے اب اس کو ہکڑیاں لگانے حسیت نے یا اس کو زبردستی اس کے ساتھ طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈلی آپ ایک شخص کے بعد جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے ہیں فلائن مقدمے میں جو بھی آپ ان کو بتاتے ہیں اور وہ شخص زبان سے کچھ نہیں کہتا آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اس کا یہ عمل اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ہے اسی صورت جب یہ دونوں صورتیں کارگر ثابت نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں آپ اس شخص کے جسم کو چھو سکتے ہیں اور اس کے جسم سے پکڑ کر اس کو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ تو جنرلی بنیادی طور پر تین صورتیں ہیں اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص جس کو آپ گرفتار کرنے جاتے ہیں اور وہ اپنی گرفتاری میں مضامت کا ارتقاب کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں قانون آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ اس مضامت کا صدباب کریں لیکن یہاں پر قانون کہتا ہے کہ تاقت کا انتہائی مناسب اور کم سے کم استعمال کیا جائے گا اس مضامت کو روکنے کے لئے صدق اسی حد تک طاقت کا استعمال کیا جائے گا جس حد تک وہ جس لیول کی وہ مضامت کر رہا ہے اس مضامت کو روکنے کے لئے ضروری ہو اب اگر ہم بات کریں کہ کسی شخص کو کیا اس کی گرفتاری کے سلسلے میں حلاق یا جا سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں حلاقت ضروری نہیں ہے لیکن اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ملزم ہے جس میں اس کو سزائے بوت یا عمر قید ہو سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں اگر ایسا واقعہ ایسا کوئی سیناریو بن گیا کہ اس شخص کی خلاقت ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں کسی قسم کا کوئی انظام یا کوئی جرمت نہیں بنتا لیکن یہاں پر ایک اور بات کی مزاق کرتا چلو کہ یہاں پر حق حفاظت کے خود اختیاری میں کہ سکوز آپ نے اس شخص کو گرفتار کرنے جاتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کی اوپر فائرنگ کر دیتا ہے تو وہاں پر اس کراس فائرنگ میں اگر اس شخص کی موت واقعہ ہو جائے گی تو وہاں پر آپ جو کاروائی سار انجام دے رہے ہیں وہ حق حفاظت کے خود اختیاری کے زمرے میں آئے گی تو ایسی صورتحال میں سیکشن پورٹی سکس میں جو اتری کا کار بتایا گیا ہے اس کی اوپر اس کا عمل درامت نہیں ہوگا بلکہ سیکشن ہنڈرڈ تازیدارت پاکستان آپ کو حق حفاظت خود اختیاری میں اگلے شخص کی حلاقت کا باعث بننے کا جو اختیار دیتا ہے اس صورت میں وہاں پر اس چیز کو فالو کیا جائے اللہ حافظ